موسیقی عزیز طلبہ و طالبات مولانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں دانش مہین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہماری گفتگوں کا موضوع ہے دہلی سلطنت ایک سیاسی پہلو اس بات کو جاننا ہے اگر آپ کو کہ دہلی سلطنت ہم کتنی خاندانوں کی بارے میں بات کرتے ہیں کیا دہلی سلطنت اکیری اکیڈینیسٹی کا نام ہے تو اگر آپ دہلی سلطنت کہتے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ پانچ خاندانوں کا ذکر ہو جاتا ہے پہلا خاندان اس میں ہے جس کا نام ہے ماملک جس کو آپ غرام وحش کے نام سے بھی جانتے ہیں دوسرا خاندان ہے اس کا جس کا نام ہے خلجی اور تیسرا خاندان ہے اسی میں جس کا نام ہے تغلق اور چوتھا خاندان ہے سید اور پانچمہ خاندان ہے جس کا نام ہے لودی تو جو آپ دہلی سلطنت بولتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ان پانچ خاندانوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یا سمجھنے جا رہے ہیں آپ کو پہلے بھی ہم نے گفتگوں میں بتایا ہے اور آپ سے بات ہوئی ہے جو میں نے کہا کہ جب بھی ہم کسی وقت کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم ماخص کی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارا ماخص کیا ہے ہمارا انفرمیشن کیا ہے ہم کس بیس پر اپنی بات کرتے ہیں اسی طرح سے جب آپ دہلی سلطنت کی بات کریں گے تو آپ کو ماخص کو جاننا پڑے گا ماخص کا مطلب سورس ایویڈنس کیا ایویڈنس ہے جس پر آپ بات کرتے ہیں تو اب دہلی سلطنت میں بہت بڑی تعداد ہے ان کتابوں کا ان دوکومنٹس کا جس پر ہم اشتمل کرتے ہیں جس پر ہم بیس کرتے ہیں اپنی تاریخ کو چند کتابوں کا نام ہم آپ کے سامنے بتانا چاہیں گے جو سب سے اہم مانی جاتی ہے اس لئے میں ان کا نام آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاجل ماسیر کر کے کتاب ہے جو حسن نظامی نے لکھا طبقات ناصری ہے جس کے منحہ سراج رائٹر ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں گے تاریخ فروشاہی کی بات کریں گے جس میں آپ نے نام سنا ہے زیاودین برنی اس کے وہ ہیں عسامی کا نام سنا ہوگا آپ نے کی کتاب ہے فتوح السلاتین پھر اگر آپ بات کریں گے فرشتہ کا آپ نے نام سنا ہوگا تاریخ فرشتہ ہے امیر خسرو بھی آپ کے سورس آف انفرمیشن ہے امیر خسرو نے بہت سار انفرمیشن دی ہے ایک ان کی کتاب ہے جس کو عشقیہ کہتے ہیں دوسری کتاب ہے تغلق نامہ اس میں انفرمیشن آپ کو آتی ہے ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے اسی دیلی سلطنت کی جو تاریخ مبارک شاہی یا سرندی کی کتاب ہے تو یہ پانچ چھے کتاب جو میں نے آپ سے ذکر کیا اس کو ہم اپنا ایک بڑا سورس مانتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور نوٹ کر لیجئے آپ ابن بطوتہ کا جو کام ہے جس کو رہلا کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ایک ہمارا سورس آف انفرمیشن ہے اور اس کے ذریعے ہم اپنی اس تاریخ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ساری چیزوں کو پڑھنا تو ہم اس کو تین سیکشن میں سمجھنا چاہتے ہیں پہلا جو میرا سیکشن ہوگا اس میں ہم پہلی لینسپٹی یعنی کہ میملو خندان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو آپ غلام خندان بھی کہتے ہیں تو میملو خندان کو سمجھیں گے دوسرے سیکشن میں جو ہم سمجھیں گے آپ کے ساتھ وہ خلجی خندان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور تیسرے سیکشن میں ہم تغلق سید اور لدی ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے چونکہ یہ مختصر بات ہوگی آپ کے ساتھ تو ہم اس میں پہلی بات جو کرنا چاہتے ہیں کہ جو خندان ہے میملو خندان اس کی شروعات کس نے کی اس کا بانی کون ہے بارہ سو چھے میں قطب الدین عیبق نام کے آدمی نے اس کی شروعات کی اور دہلی کو اس نے اپنی دارالسلطنت بنایا یہ قطب الدین عیبق کون تھا یہ محمد بن سام یا محمد گوری اس کو آپ کہتے ہیں ان کا ایک سپرسلار تھا ایک کمانڈر تھا جو انڈیا میں رول کر رہا تھا کافی بھی مشہور اور طاقتور کمانڈر تھا محمد بن سام کے مرنے کے بعد دہلی کا جو حصہ ہے اس نے کنٹرول میں آیا اور اس نے ایک حکومت کو تیار دی اس کی حکومت بارہ سو چھے سے لے کے بارہ سو دس تک چار سال حکومت کی اور اس چار سال کی حکومت میں اس نے ایک اسٹیبلشمنٹ کر دیا اور ایک سلطنت کی شروعات کر دی اس کے مرنے کے بعد ایک دوسرا آدمی اسی خندان کا آدمی جس کا نام ہے التمش یہ ہندوستان کا بہت بڑا مشہور نام ہے دیلی سلطنت کے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو ہم صحیح بانے میں اور کسی کو دیلی سلطنت کا بانی مانا جاتا ہے تو التمش کو ہی مانا جاتا التمش نے بارہ سو دس سے لے کے بارہ سو چھتیس تک حکومت کی اس حکومت کو بنانے کے لیے ان اس میں میں بہت بڑا کام ہے تو سب سے پہلے تو التمش کی جو گھدی پر تو بیٹھ گیا اس کی جو چیلنجز تھی اس کی جو ڈیفکلٹیز تھی جو اس کی مشکلات تھی اس مشہورات کو اس نے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی مشکلات یہ تھی کہ ان کے کئی حصے میں ان کی حکومت تھی غورت کی ملتان کے ہریہ میں بھی بہت تھی اس کے ہریہ میں بھی تھی جہاں پر خوباچہ رول کر رہے ہیں ایک جگہ یلدوج رول کر رہے ہیں اور یہاں پر ان کے پاس ہے تو پہلے ان لوگوں کو ڈیفیٹ کرنا تھا ان کو ہرانے کے بعد ہی ان کی پوزیشن سٹروم ہو سکتی تھی اس کام کو التمش نے بڑی کامیابی سے بڑی اکرمندی سے دیکھا اور دھیرے دھیرے ان کو ڈیفیٹ کرنے کے بعد ہرانے کے بعد ایک پوری طرح سے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لے دیا جس میں ملتان بھی آ گیا پنجاب بھی آ گیا یہ حصہ بھی ان کے پاس ہو گیا اور دہلی کا حصہ بھی ہے اسٹرن یوپی کا حصہ ہے آپ کے ویسٹرن اخواست کر کے آپ کے اسٹرن یوپی جس میں آپ بنگال کو کہہ سکتے ہیں اور بیہار کہہ سکتے ہیں سنٹر انڈیا تو یہ ایک اچھا خاصہ ہنسہ جو ہے وہ التمش کے کنٹرول میں ہے التمش کی جو امپورٹن بات ہے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو یہ پہلا شاہ سخ ہے یہ پہلا بادشاہ ہے ہندوستان کا جس نے یہاں پر ایک نظام ڈالنے کی کوشش کی ایک پڑا پیوانے پر کیسے حکومت چلایا جا تو اس کے ایک نظام ڈالا اس نے اختہ سسٹم کو انٹڈوز کیا اختہ سسٹم یہ کہ لینڈ گرانٹ دی جاتی تھی اور اس کے ذریعہ پھر اس نے اپنے کو کنٹرول کیا اور یہ جو چیز تھی پہلی جو بات جو ہم سمجھیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ کیسے اس نے اپنی حکومت کو بڑھاوا دیا کنٹرول کیا اور اس کو پھر بچائے رکھا اور دوسری بات بتائیں گے کہ جب ایڈمنسٹریٹیو چینجز کیسے کیسے اس نے لائیا تو ایک سسٹم جو ہندوستان میں اس پیریڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک نیا دور آیا ایک نیا سیاسی حکومت حکمرہ ہیں ان سیاسی حکمرہ نے ایک نیا چیزیں کیا کیا نئی چیزیں لائیں تو اس میں اگر آپ ذکر کریں گے تو ایک ذکر جو آپ جان لیجئے اختہ سسٹم کا ہے جو ایک لینڈ گرانٹ ہوتی تھی جو زمین دی جاتی تھی اور اس سے آپ وینڈینڈ کرتے تھے اور وہ ایک ذریعہ مارش بھی تھا سلطنت کے لیے اور ایک طرح سیلی کا بھی پارٹ تھا جو وہ اپنے بڑے آفیسرز کو دیا کرتے تھے تو یہ اختہ سسٹم کی شروعات ہے دوسری اور بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ ترکان چہلگانی کا ورڈ آتا ہے جب آپ پڑھیں گے اس کو ایک گروپ بنایا تھا چالیس لوگوں کا جو ان کے ٹرسٹڈ لوگ تھے اور حکمرانی کو چلانے کی کوشش کی تیسری ایک بڑی چیز یہ ہے تو یہ فارسی میں بنایا ان لوگوں نے اور یہ فارسی کلچر پرشن کلچر کو توجہ دیا گیا جس کا ذکر آپ کو اور آگے ملے گا جب ہم ملمن پر آئیں گے التمش کے چھتیس میں ڈیت کے بعد بارہ سو چھتیس میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے انتقال کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کو نہیں بلکہ میری بیٹی رضیہ کو گدی پر بٹھا را جائے حالانکہ بڑی پر وہ بیٹھی ہیں رضیہ لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی ہوئی شروع میں کچھ دن کے لئے ان کے بھائی بھی بیٹھے لیکن بعد میں رضیہ سلطان نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لی یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ بڑی قابل تعریف چیز ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں بارہ سو چھتیس چالیس کی جو پیریئیڈ ہے اس پیریئیڈ میں ہم نے ایک عورت کو ہندوستان میں حکمانی کرتے ہوئے دیکھا اور دہلی سے بیٹھ کے کر رہے اور ایک دو دن کے لئے بلکہ چار سال کے لئے حکومت کی آتی لقریباً چار سال تو یہ ایک ہندوستان کے ہسٹری میں اور ہمارے یہاں بڑی اس کو ہم اہمیت کے لئے دیکھتے ہیں اور جیسے باقی جیسے بادشاہ لڑتے تھے ویسے اس نے بھی جنگ میں جا رہی ہے اور ساری پلٹکس جیسے ہوا کرتی تھی اس کو بھی کیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے لئے ایک بڑی چیز ہے اس پیلیٹ میں اور رضیہ نے بھی کچھ ایکسپینشن کیا اپنے ایریا میں اور کنٹرول کیا ان کے جو والد کی جو حکومت تھی اس کو کنسلیڈیٹ کرنے کی کوشش کی اس کو بچانے کی کوشش کی کہ اس میں سے کوئی کم نہ ہو جائے اور خاص کے آخر آخر آتے آتے ان کو دوسرا گروپ جو آتا ہے وہ ان کو ختم کر دیتا اور یہ ایک نئے بادشاہ کی آ جاتی ہے اس میں کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں یہ ساری التمش کے خندان کے لوگ تھے شروع میں التمش کے خندان میں ایک جو دوسرا بڑا نام آتا ہے وہ نام آتا ہے نصدین محمود کا نصدین محمود وہی شخص ہے جس کے پیریئے میں طبقات ناصر سے لکھے گئی یہ طبقات ناصر جو ہے انہی کے بارے میں لکھی گئی باتیں نصدین محمود نے اپنی حکومت کی کئی سال تک لیکن بعد میں اس کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ ایک نیا آدمی جو ان کے گورن جو ترکانے چاہتے ہیں بڑا مشہور نوول ہے جس کا بلبن نام ہم جانتے ہیں تو بلبن ایک پارفل انسان کے طرح سے امرج کرتے ہیں اس پیریئے میں اور دھیرے دھیرے انہوں نے کوٹ کی پولیٹس کو اپنے ہاتھ میں لے دیا بلکہ بلبن نے ان کو ڈیفیٹ بھی کیا کر دیا ان کو کہا جاتا ہے ایک کے سور سے ہے خاص کے اسامی جو بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ان کو ظاہر دیا گیا اور ان کو ختم کیا گیا یعنی کہ نصدین محمود کو نصدین محمود کے بعد جو دوسرا بادشاہ گدی پر آتا ہے اس کا نام ہے بلبن بلبن کی جو پیریئر ہے ہم لوگ مانتے ہیں بارہ سو چھالیس سے لے کے بارہ سو ستا سیت یہ ایک بڑا پیریئر ہے جس میں بلبن رول کر رہا ہے اور یہ پہلا آدمی ہے جو التمش کے خاندان کا نہیں ہے ٹرکیش ہے وہ بھی لیکن التمش کے خاندان کا نہیں ہے تو بلبن نے پہلا یا کام یہ بھی کہت تو دوسرا خاندان اور تمام وہ خاندان کے لوگ بلبن جو التمش کے خاندان تھے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اب ایک نیا خاندان اسی میں شروع ہو جاتے ہیں بلبن کے کہتے ہیں ان کو بھی مملک ہی کہتے ہیں لیکن یہ فیملی ان کی نہیں ہے بلبن کے لیے کچھ خاص باتیں ہیں جو ہم سمجھنا چاہیں گے یہاں پر بہت ساری لمبی کہانی بہت ساری ہسٹری میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن خاص بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ یہ ہے کہ بلبن مشہور دو چیزوں کے لیے ہے ایک تو جو بلبن نے کچھ چینجز لایا تھا خاص کر کے اپنے پولٹکس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے تو اس میں ایک نظریہ شاہی تھی اس کو ہم لوگ انگلیش میں تھیوری آف کنگشپ کی بات کرتے ہیں تھیوری آف کنگشپ کو توجہ لیانے اور یہ کیوں لایا تھا یہ لانے کے پیچھے ہم اس پر بات میں آئیں گے پہلے یہ جان لیں کیونکہ اس کو اپنی سلطنت کو اور اپنی طاقت کو کنٹرول میں لانا تھا وہ تمام ان شخصیت کو جو بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے ان کو ختم کرنا چاہتا تھا ان کو اس پوزیشن میں نہیں چاہتا تھا کہ کل کو ریولٹ کریں کل کو ہمارے ساتھ بغاوت کریں تو بل بل نے تھیوری آف کنگشپ میں کیا کیا یہ ہم جان لیں گے ایک تو کچھ نئے چینجز لائے یہ ایک بڑی مشہور چیز ہے کتاب ہم آپ دیکھیں گے پڑے ہیں کہ سجدہ اور پائبوس ایک چیز یہ آگے کہ دربار میں بادشاہ کے سامنے جو بھی شخص آئے گا جو بھی نوبل بھی اگر آتے ہیں تو نوبل اس کو سجدہ کریں گے اور اس کے پیر کو چومیں گے فیٹ کو اس کو چومنا یہ دو نیا تیریشن تھا جو انہوں نے جیدوس کیا تھا اپنے کوٹ کے لئے تھیوری آف کنگشپ کیا ہے اس میں کیا چیز ہے کئی باتوں کو جان لیں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ظل اللہ بادشاہ شیڈو آف گاڈ ہے یعنی کہ بادشاہ کی جو بادشاہ بنا ہے وہ کسی کے اس سے نہیں بنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا ہے آپ کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور اس کو اس سے کوسچن کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے اگر اس کو کوئی کوسچن کرے گا تو اللہ ہی کوسچن کرے گا معنی عام کو کوئی کوسچن کرنے کا حق نہیں دیا گیا ظل اللہ دوسری چیز اس میں یہ کیا گیا کہ اگر آپ مسلمان کے حساب سے دیکھتے ہیں تو اللہ اور رسول کے بعد اگر کسی کی زیادہ اہمیت دینی ہے آپ کو تو وہ آپ کو بادشاہ کو دینا تیسری پوزیشن اس نے یہ کیا کہ بادشاہ کے دربار میں اگر آپ کو بادشاہ بننا ہے اور بادشاہ کو ایک سٹانڈرٹ کو مینٹین کرنا ہے بہت ہی سوفیسٹیکٹیڈ انداز میں رہنا ہے کم بولنا ہے ہسنا نہیں ہے لوگوں کے پبلک پلیس پر آپ بہت زیادہ بات نہیں کرنا بڑی محضب انداز میں رہنا ہے پورے روب میں رہنا ہے آپ کے جو بادشاہ کے لباس ہیں اس لباس کو پوری طرق سے مینٹین کرنا ہے کہا جاتا ہے کہ بلبن کو اس کے خاص جو گھرلو نوکر تھے پرسنل نوکر بھی جو تھے انہوں نے بھی آج تک بلبن کو بینہ روب اور بینہ افیشل جوتا اور موزا کے بینہ نہیں دیکھا تھا اتنا وہ مینٹین کرتا تھا دیسری ایک اور چیز کیا کہ اگر آپ بادشاہ بنتے ہیں تو آپ کو ایرانی کلچر کو اپنانا پڑے گا ایرانی کلچر جو ہے سب سے امپورٹنٹ کلچر مانا جاتا تھا اس دمانے میں ایران کے کلچر کو فارسی پرشن کلچر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کو ہندوستان کے بادشاہ خاص کر کے جو محملوک ڈینیسٹی کے ہیں اس کو اپنانے کی پوری کوشش کرتے تھے ان کے انداز رہنا ان کے رہنسان تو ایک تو ایرانی کلچر کو چونکہ وہ جو شخصیت تھو اس کو کوپی کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ایک اور اس نے تھیوری آف کنشپ میں کہا کہ تھیوری آف کنشپ میں انہوں نے اپنے خاندان کو اپنا جو شجرہ بنایا اس کو بولتے ہیں کہ میرا جو خاندان ہے میرا تعلق جو ہے افرا سے آپ سے ہے تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اپنے اس کے لئے کیا کس چیز کے لئے تھیوری آف کنشپ میں کیا اور تھیوری آف کنشپ کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ تھیوری آف کنشپ کو اتنا سٹرونگ کرنا تھا کہ جو چیلنجز تھے آپ کے پاس وہ چیلنجز ختم ہو جائیں کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے آپ سے کوئی سوالات نہ ہو سکے یہ چیز کو کرنے کے لئے کیا گیا تھا بلبن کی حکومت اچھی خاصے پیریٹ تک آپ دیکھتے ہیں جب سے اچھیالیس سے لے کے اگر ہم بات کرتے ہیں ستاسی تک تو ایک بڑا لمبا پیریٹ ہے جس میں انہوں نے حکومت کی اس پیریٹ میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ بلبن اس پیریٹ میں کچھ جہاں پر ریولٹ تھا اس کو ختم کیا خاص کر کیا کوشش کی گئی ہے اور بلبن نے ایک چیز اور کیا تھا کہ بعد میں بنگال جو پرابلم آنے لگی تو انہوں نے وہاں پر ہمیشہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اپائنڈ کرنا شروع کیا ایدھر گورنر چاہے اپنا بیٹا ہو یا اپنا پوتا تو یہ ایک خاص چیز تھی اور بلبن کے ڈیت کے بعد تین سال تک بس تین سال کے اندر یہ پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے جس خاندان کا نام تھا ماملو خاندان کائکوباد ایک بات شاہتا ہے کائک خسرو ایک بات شاہتا ہے یہ چھوٹے چھوڑے دنوں کے لئے آئے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں اس پیریٹ میں کچھ اور ایک امپورٹنٹ چیز بتا دیں کہ اس پیریٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو قطع منار کا اپنے نام سنا ہوگا تو قطع منار اسی پیریٹ میں بنایا گیا تو کمپلکس کے اندر ہی ایک مسجدی دہجز کو ہم قطع الاسلام موس کہتے ہیں وہ بھی اسی پیریٹ میں بنائے گئی اور اس پیریٹ میں نئی نئی کچھ امارتیں بنائے گئی ہیں علیل تمش کے بیریئر میں بھی کچھ مدرسیں بنائے گئے یہ ہمارا پہلا سیکشن تھا طلبہ و طلبات آج کے پرگرام میں فلحال اتنا ہی آئندہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی